یزیدیت پاک بی بی دے دشمنہ تلانت پاک بی بی دے قاتلہ تلانت بر محمد والے محمد بلانتار صلوات علی سے بغز بھی اور جنت کی خواہش بھی علی سے بغز بھی اور جنت کی خواہش بھی عبادتوں کے بھی کچھ علی سے بغز بھی اور جنت کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے باوازِ بلانتار بلا تاخیر دعوتِ خطاب دیتا ہوں وکیلِ ولایتِ علی علامہ حافظ مرتضی مہدی صاحب آف اللہ حور اور ان کے بعد نفیس و ذاکرین کاری القصائد پیر سید ابو الحسن نکوی صاحب وہ اختار فرمائے تو جناب علامہ حافظ مرتضی مہدی صاحب مجلس کی روحانیت کے لیے ملکے باوازِ بلانتار سلاوات عوض باللہ حمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدو لِللہو ہِ اللَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُدَمَسْسِكِينَا بِهِلَاوِيَتِ اہلی ابن عبی طالب صلوات وَسَّلَاةُ وَسَلَامُ وَلَا أَهْلِهَا ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَا اِذَا وَذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَعِزَا وَطُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَدْهُمْ عِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِ يَتَوَقَّلُونَ الَّذِيْنَا يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ سلاوات بوازِ بُلَد پڑھ دی گئے دعاقوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلسِ عزا میں چلایا اپنی بارکاہ میں منظور و مقبول فرمائے سید مفادشاہ جی ان کے بزرگوں نے خانوادے نے جو احتمام کیا بطفیلِ محمد وعالِ محمد وہ اپنی بارکاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا عجرِ عظیمتہ فرمائے مالک فداشا صاحب کی مشکلوں کو آسان فرمائے انہیں کامیابی آتا فرمائے مالک ان خانوادے کی اور جو جو حجات لے کے آپ ذکرِ امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلندر صلاوات جاستے جناب لوگ کرشی رکھی جائیں میں نے آپ کے سامنے سورہِ انفال کی دوسری آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے کیا کمال ہوگا مومن کا کہ اس کی تعریف اللہ کر رہا ہے ہوئے 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 بھئی آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے ایک دوسرے کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا مومن ہوتا ہی وہی ہے جسے اللہ قرآن میں مومن کہے اب اچھا لگے تو سانگلے والے سارے مل کے سبحان اللہ ضرور کرنا قرآن میں مومن کی تعریف وہ کر رہا ہے جو خود بھی مومن ہے اللہ اکبر یار سورہ حاشر میں اللہ کے نام تو پڑھ کے دیکھو المالک القدوس السلامون مؤمنون محیمنون کمال نہیں ہو گیا وہ بھی مومن ہے تم بھی مومن ہو اللہ اکبر آپ سلام مت رہیں ہے کہ نہیں وہ بھی مومن ہے اور میں روایت نہیں سورہ حاشر دیا ہے سڑھائی جے وہ بھی مومن تم بھی مومن اور تم مومن ہو علی مولا کی وجہ سے تم نے زبان سے علی و علی اللہ پڑھا لو جی میں دل والے چکر تو نہیں جانتا کہ کنے دل تو پڑھیا کنے اتوں تو پڑھیا تم نے صرف زبان سے علی و علی اللہ پڑھا میرے مولا علی نے تمہیں دنیا میں پہلا عجر کیا دیا تمہیں بہتر فرقوں میں سے ممتاز کر کے کہا بہتر مسلمان ہے تم مومن ہو ہوئے ہوئے علی نے پہلا عجر یہ دیا ہمارا بچہ بھی کلی سے گزر جائے کہتے ہیں مومنوں کا بچہ ہے آپ غور فرمارے ہیں کہ نہیں تو علی کی محبت کا عجر اور کیا چاہتے ہو اللہ اکبر علی مولا نے تمہیں دنیا میں ممتاز کر رکھا ہے تو آپ علی والے کس علی والے ہیں نا مومن کس کی وجہ سے ہو آپ سلامت رہے اب آسان ہو گیا تو میں نے قرآن سے آج مومن کی فضیلت بتانی ہے ہر بندہ سیلف ایسیسمنٹ کرے اردو میں کہتے ہیں گریبان میں جھانگ کے دیکھے کہ اللہ کی روح سے مومن ہے یا ایمی مومن ہے جو قرآن جسے مومن کہے گا میں اسے مومن مانوں گا چاہے میں ہوں آپ جو مومن وہ ہے جسے اللہ مومن کہے جب قرآن سے ہم مومن کو پہچان لیں گے پھر دیکھیں گے امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے اللہ اکبر اے علی مومنوں کے امیر ہے کسی اور کے نہیں ہائے داری آپ غور فرما رہے ہیں علی امیر المومنین ہے مومنوں کے امیر ہے تو پھر بس ایک جملہ کہتا ہوں آپ کی توجہ مزید لینے کے لیے بلکل آسان بات مشکل بات نہیں اللہ کی حمد و صلاح کرتے ہیں اور میں یہ ہر مجلس میں کرتا ہوں اللہ کی حمد و صلاح شروع اللہ کی حمد سے کرنی چاہیے اس حمد کو سمجھو اپنے ہمسائے سے کھو میرا ہاتھ پکڑ لے میں نے حافظ صاحب کے بیٹے کو داد نہیں دینی یہ حمد چنگی ہوئی نا تو تُسا ہاتھ چھڑوا کے بھی داد دوگے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس اللہ کا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لئے تھا عطا ہمیں کر دیا ہے ہائے ہائے ہمیں بنایا عبادتوں کے لئے علی بنایا اپنی پہچان کے لئے آپ سلام مت رہیں ہمیں آپ کی زندگی ہو آپ سلام مت رہیں ہائے داری ہمیں بنایا ہے عبادت کے لئے علی بنایا اپنی جیار میرے سے پہلے بھی بہت اچھا پڑ رہے تھے قبلہ صاحب ہم بنے عبادت کے لئے علی مولا چودہ بنے اس کی پہچان کے لئے وہ جب مقصد تخلی کی ایک نہیں دونوں برابر کیسے ہو گئے ہائے ہائے ماننا پڑے گا ہم آ رہے ہیں چودہ بے شک آ رہے ہیں اب اگلے جملے پہ سبحان اللہ کرنی ہے ہماری تخلی کا مقصد کیا ہے ذہن میں رکھنا ماغلے جملے سے پھر پوچھو گا حمد ہے اس اللہ کی شکرہ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لئے تھا عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کا حبیب محمد اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی بولنا بھی عبادت ہے علی لکھنا بھی عبادت ہے علی سوچنا بھی آپ سلامت رہے علی دا نا سواب نہیں سواب اللہ میں نے سونا نہیں آنگا جینا میں نے جان دا نا اوہ میں نے سونا دا نہیں اگر علی نے سواب سمجھ دا علی دا ذکر کیے عبادت خالی عبادت بھی نہیں ذکر علی ان عبادت مصطفیٰ فرماتے علی کا ذکر این عبادت ہے کیا ہے اوہ کہا جی پاکستانی نوٹ ویکھیا جی پاکستانیوں غور کیتا جی کدی میرے گول دے پاؤنٹ چل دینے تو آڈے گول پاکستانی روپیے چل دینے ہر دس تو لے کے پنچ ہزار علی روٹ لکھیا جی رسکِ حلال اتوانوہ جی این سمجھا کے جاناں گا رسکِ حلال این عبادت ہے جب ملک پاکستان کا نوٹ ڈیزائن ہو رہا تھا نا کابولویوں نے لکھو رسکِ حلال این عبادت ہے منگوں نے پوچھا یہ کیوں لکھے کہ رسکِ حلال این عبادت ہے تو وہ کہتے ہیں این وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رسک حلال ہے ہائے ہائے جیناں کبزے کرے اُدھا مال حلال نہیں جیناں ڈاکے مارے مال حلال نہیں جو یتیموں کا مال کھائے اس کا مال حلال نہیں این وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رسک حلال ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر و علی عبادہ علی کا ذکر عین عبادت ہے کا مولا عبادتوں کی عین کیا ہے کا عبادتوں کی عین میرے بھائی علی کی ولایت ہے آپ سلام مت رہیں تب پھر عبادتوں کی عین کیا ہے عبادت حلال ہی تب ہوں گی آپ سلام مت رہے آسان ہو گیا نا مشکل بات تو ہے نہیں تو آپ بتائیں میں نے کہا تھا پھر پوچھوں گا آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے عبادت کرنے کیا ہے یا کرنے کیا ہے عبادت آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت آپ کرنے بھی عبادت آئے ہیں مصطفیٰ فرما دے ذکر و علی عبادہ علی کا ذکر کیا ہے عبادت این عبادت تو سانگلے والوں کے اپنی مرضی گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا یا علی کہہ کر عبادت کرو ہائے ہائے اے علی دانا سواب نہیں دے اچھا آپ جو میرے سامنے تشریف فرما ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے چار عزاز دیئے سب سے پہلے آپ امت محمد مصطفیٰ ہیں جنہوں سمجھ آئے اسے بہان اللہ ضرور کرے دوسرا آپ علی کے شیعہ ہیں تیسرا قائم کی رئیت ہے ہائے ہائے چوتھا ابراہیم کی ملت ہے آپ کے پاس چار عزاز ہے نا چار عزاز میرے امام سے پوچھا گیا کہ جتنے بھی امتیں آئیں ہیں ان میں سے ساپ سے افضل امت رئیت کس کی ہوگی اس جملے پہ سبحان اللہ بندہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں میرے بیٹے قائم کی جو رئیت ہے وہ ساری رئیتوں سے افضل ہوگی ترپ کے مفضل کہتے ہیں مولا کیا آپ کے داد علی کی رئیت سے بھی افضل امت محمد مصطفیٰ سے بھی افضل کہیں ہاں کہ مولا پچھا کیا ہے کہتو مصاروں نے جب تک ہمیں دیکھا نہیں ہم پر ایمان نہیں لائے قائم کی رئیت نے قائم کو دیکھا نہیں ہے سنا ہے ایمان لے آئے آپ سلام مت رہے یار ہم میں سے کسی نے مولا قائم کو دیکھا تو نہیں ہے نا ہم نے فقط مولا کا فرمان سنا ہے ہمیں یقین ہے کہ مولا قائم ہے جب ہی رسان ہوگی نا ہم تو آٹھے کل چار عزاز جے ایک قائم رکھنا قرآن بتا یہ جو میرے سامنے مومن بیٹھے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے مومن ہی ہوگی مومن کے معنی کیا ہے بولے ایمان والا اب مجھے سانگلے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایمان کون ہے یار میں تو سادہ سی گفتگو کرتا ہوں ہائے داری کل ایمان پھر میرا مولا علی ہے نا تو مومن کے معنی علی بال ہے نا آؤٹھوڑتے ہیں سورہ انفال دوسری آئے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ اللَّذِينَ اِذَا اُذَكِرَ اللَّهُ وَاجِلَبْ قَلُوبُهُمْ مومن کی بھائی جان پہلی نشانی یہ ہے مومن قرآن کی روح سے وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے اللہ کا ذکر ہو دل سورہ انفال جے دوسری آئیتیں جلدی ہوئے تھے قرآن میں بڑھتے آ سکتا ہے مومن وہ اللہ کا ذکر سنے دل وجد میں آ جائے آیت پڑھی کی چھٹے امام کے سامنے جناب مفضل کھڑے اٹھ کے کہتے ہیں مولا اللہ کا ذکر سن کے مومن کا دل وجد میں آتا ہے کہ مولا یہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے میرے امام فرماتے ہیں واللہ ہے نہ 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 ذکر اللہ ہم ہی تو اللہ کا ذکرہ ہے ہائے ہائے ہم ذکر اللہ ہے اس لئے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ذکروں نہ ذکر اللہ جس نے ہمارا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا ذکر عبادت ہے اب سلام مدرے ہائے داری تو پھر اب ترجمہ کرو انہم المعینون اللہزین عزا ذکر اللہ واجلت قلوب مومن کی پہلی نشانی یہ ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کے سامنے علی کا ذکر آئے دل وجد میں آجا ہائے ہائے اب ہر بندہ اپنے آپ کو سیلف اسیسمنٹ کر کے دیکھے علی کا ذکر سن کے دل وجد میں آتا ہے یا موں ہی لٹک جاتا ہے ہائے 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 اور میں بھی علی دارہ ذکر چھیڑ کے بیکھنا جے میتوارے گول پوچھڑا نہیں کہ چنگا لگیا یا نہیں میرے پاس فارمولہ سرکار مصطفیٰ کا ہے سرکار فرماتی ہے بندے کو پرکھنا ہونا مجلس میں بیٹھ کے علی کا فضائل پڑھ کے بندوں کے چہرے کو دیکھو کا مولا بچا کیا ہے کالی کی فضیلت بیان ہوتی ہے نا نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے ہائے ہائے اور علی کا نام سن کے ساروں کے چہرے سامنے آ جائیں گے آپ سلام مت رہے یا مسئلہ تھے ہالو رہے رہا تو آٹیزن کیوں بے بزرگو مل کے آپ سلام مت رہے بھئی دیکھیں جیڑا بندہ میری یہاں گلہ دو پائیں راضی ہے اینجی نا پندرہ میہ میں انٹاج راضی ہو گیا ہے انہوں پچھڑ جی لوڑتے نہیں میری یہاں گلہ سون کے چہرے پہ دس دینے جیڑا دے ہستا پہ مسکراندہ پہ ٹینشن نہیں نا میں نے پتہ نا نفس کیفیت بنا رہا ہے چہرہ اینہ بن کے بخار ہے تو جیڑا میرے تے کچی چی وٹ کے بے گیا ہے ہائے ہائے میں حافظ حافظہ ذکر دے نہیں کیتا میں دا مولا دا کیتا ہے یہاں مطلب جنہیں کچی چی بٹی اس کے بھی نفس نے کیفیت بنائی اور جیڑا راضی ہے اوہ دا بھی چہرہ پیداستا ہے تو جیڑا ناراض ہے اوہ دا بھی چہرہ پیداستا ہے اللہ قرآن میں کہتا راضی اللہ کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا پالے والے راضی ہونا کیفیت ہے ناراض ہونا کیفیت ہے شیعوں کا عقیدہ ہے تو کیفیت رکھتا نہیں پتا کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض کا مرتضی جاہلہ بن چہرے سے پتا چلتا ہے اس لیے تو علی کو وجہ اللہ بنایا آئے آئے علی کا چہرہ دیکھ لو علی راضی ہے تو اللہ راضی ہے علی ناراض ہے تو آئے آئے تو پھر راضی اللہ وہی ہوگا نا حیداری تو غور فرما رہے ہیں مومن کی پہلی نشانی ازا زکر اللہ وجلت قلوب ہوں علی کا ذکر سن کے دل وجد میں آ جائے اچھا پیرے مولا کو لگو کچھ یہ کہا مولا وجد کی کتنی منازل ہیں سرکار نے فرمایا گیارہ میں گیارہ پڑھی آئے بندے آئے باچوں یا میں نکوٹنا ہے یا آپ نکوٹنا ہے وجد کی وجد کی انتہا کو عشق کہتے ہیں جو وجد کی انتہا پہ پہنچے وہاں وہ عشق کی منزل پہ آ جاتا ہے اور عشق اور عقل میں فرق یہ ہے ایک ہی جملے سے سمجھانے لگو ایک طرف عقل ہے ایک طرف عشق ہے عقل کہتی ہے بیٹے کی کردن پہ چھری چلانا حرام ہے عشق کہتا ہے کر ہو سکتا پھر موقع اینا ملے آئے آئے عقل والے سوچتے رہے ابراہیم نے چھری رکھی اللہ نے قادو خلیل اللہ بسم اللہ شاہدی آؤ تو شریف لے آؤ آپ غور فرمارے کہ نہیں واجد میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ربایت کا سہارہ ہی نہیں ہے قرآن کی آیت مومن وہ ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر آئے دل وجد اچھا وجد پہلی منزل دسا آخری دس تھی آخری کو عشق کہتے ہیں ہائے ہائے عشق میں بندہ فنا ہو جاتا ہے اسے باقی کوئی چیز یاد نہیں دیکھو میں نے آپ کو ابراہیم کی مثال قرآن کی دی ہے قرآن جوا کیا ہے نا سارا تو کہا پھر عشق کی پہلی منزل کیا ہے اب میرے لئے پاسے ویک ہو گئے تا انہوں بڑا لطف آئے گا میرے مولا سے پوچھا گیا اے وجد کی پہلی منزل کیا ہے کہ جو جس کے نام کے وجد میں آتا ہے اسے ہر جگہ بس وہی نظر آتا ہے ہوئے 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 یار جو علی کے ذکر کے وجد میں آئے اسے ہر جگہ علی نظر آتا ہے کئی ملنگ ہے جو تھوڑ کے نعرے لگاتے ہیں وہ باقل نہیں انہیں ہر جگہ علی نظر آتے ہیں جو حسین کے غم کے وجد میں آئے اسے ہر جگہ حسین اور جو وہ وجد میں آتا ہے پھر موسموں کا اثر نہیں ہوتا ہے یار بار سردی ہوئے ماتم رک جاندہ گرمی ہوئے ماتم رک جاندہ سادھے کو برپاری جوندہ ایسی نا تو مومن کی پہلی نشانی کیا ایسا زکر اللہ واجلت قلوب ہوں جب اللہ کا ذکر کون ہے اللہ کا ذکر کون ہے ذکر اللہ کون ہے آل محمد میں روایت پڑھا سارا سانگلہ بھٹی صاف دی کوٹھی سمیت میرے ہتھی بھی پہ جائے پرواہ کوئی نہیں اگر قرآن دی آیت ہوئے سبحان اللہ سارے کرو کیونکہ قرآن نہ شیعہ قرآن سانجا جائے ذکر اللہ 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 قرآن میں کہتا آرز کہتے ہیں رکھساروں کو انگلیش میں کہتے ہیں چیز کو قرآن کہتا ہے من آرز ان ذکری جس نے بھی میرے ذکر سے مو مو ڑا ہائے اللہ سے نہیں اللہ کے ذکر سے اچھا قرآن کہتا ہے من آرز ان ذکری جس نے میرے ذکر سے مو مو ڑا قرآن ہے اللہ کہتا ہے جس نے ذکر سے مو مو ڑا ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں یا آپ نے غور نہیں فرمایا قرآن کہ من آراز ذکری فائن اللہ معیشت ہم اس کے رزق معیشت کو لفظ معیشت استعمال معیشت ان زنگ کف لو جی کھلوتے یہاں سابقہ بھی نہیں انشاءاللہ آن لے بھی نہیں اینجی ایتا دے گورنمنٹ دے نمائن دے پٹی صاف ایسی جم کے بڑے چلے ایک گل سن دے پاکستان کی معیشت نازک دور سے گزر رہی ہے یہ لفظ معیشت قرآن چاہے دے ٹھیک ہے جی معیشت نازک موڑ سے گزر رہی ہے اللہ قرآن میں کہتا جس نے میرے ذکر سے مو موڑا ہم اس کے رزق کو پاکستان کی معیشت تنگ کیوں نہ ہو جب علی کے خلاف بل لاؤگے اولاد علی کے خلاف بل لاؤگے تو تمہارا رزق تنگ ہوگا اگر چاہتے ہو پاکستان کی معیشت ترقی کرے تو اجازت ہو کلی کلی علی علی آپ سلامت رہے غور ہے کہ نہیں اور روایت دہ سہارا نہیں قرآن دی آیت جو ذکر سے مو موڑتا ہے ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں خالی تنگ نہیں کرتے بھائی جان وَنَشْرُحُ يَوْمَ الْقَيَوْمَتِ آمَا اور جب وہ میدانِ حشر میں آئے گا تو اندھا ہو کے آئے گا اندھا ہو کے ہاتھ ماردہ پھرے گا میدانِ حشر میں خالی ہاتھ نہیں مارے گا اللہ سے مخاطبی ہوگا قَالَا رَبَّي لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا قَدْ قُنْتُو بَسِیْرَا قرآن کو ہدایت آستے آئے جے پڑھا کرو انہوں لپیٹ کے نہ رکھو انہوں کھولو کہہ گا پالنے والے آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا قَدْ تَتْقَ آیا دونا فَنَسِیحَ کہ آج تُجھے اندھا اس لیے اٹھایا تیرے پاس میری آیتیں چل کے آئیں تُنہے مو پھیر لیا ہوئے ہوئے اب بتاؤ یہ چلنے والی آیتیں کون ہے امام فرماتے ہیں واللہ ہے نہ ہنو آیات اللہ ہم ہی اللہ کی آیتیں ہیں آپ سلامت رہیں اور جیسے ہیں آپ سلامت رہیں جنہا ٹائم بھی تبا مکار لگا سبتو بے فکر ہو جائے اچھا جی اب بجا روایتہ سہارا نہیں قرآن دی آئیتہ سہارا جنہیں ذکر تو مو موڑیا ریس کے تانگ میدانِ حاشرچ انہ ہاتھ مار مار کے کہے گا کیوں اندھا اٹھایا اللہ کہے گا میری آیتیں آئی تُو نے دنیا میں ان سے مو پھیرا آج میں اللہ تجھ سے مو پھیر رہا ہوں تجیس تو اللہ مو پھیر لے ہو گیا اگر چاہتے ہو کہ اللہ مو نہ پھیرے تو اس کے ذکر سے محبت کرو ایک جملہ کہا دیتا ہوں اچھا لگے تو سبحان چلو قرآن بھی آئے سنان دے روایت پڑھو نہ تکہ دے راوی ٹھیک نہیں پھائی جان کہہ دے راوی ٹھیک نہیں قرآن دا راوی ٹھیک ہے کیوں پھائی جان قرآن دا راوی ٹھیک ہے مضبوط امین اللہ امین آکھا یا سانگلے اللہ نے آکھا ہے اللہ نے تو پھر فوسلمانوں کو عقل کیوں نہیں آتی جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے کبھی جھولے جھولاتا ہے کبھی یتیم بن کے کبھی مسکین بن کے کبھی عسیر بن کے حد ہو گئی کبھی درزی بن کے بھی آجاتا ہے قرآن ذکر اللہ علی کو مانا ہے پڑھ جو اس ذکر سے رو کے کیا کرے گا وَمَن يَاشُو اَن ذِكَر الرَّحْمَا نَكَيِّز لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيم اللہ کہتا ہے یاشو یاشو میں سمجھانا یاشو بولن جو خیارے گی یاشو سمجھ دیو کسی کو دیکھ کے آنکھیں چُرانا اُدھی مثال مین دینا شاجی پیرو میں جے کسی دے پیسے دینے ہوں میں تو آڈی گل نہیں کر دا میں اپنی گل کرنا میں جے سانگلے کسی دے پیسے دینے ہوں تو میں بزار جو ہاتے کو اوہی آجو ان ویغ کے جنہ میں مو لکانا عربی میں اسے کہتے ہیں یاشو آنکھیں چُرانا جس کا دینا ہو اسے دیکھ کیڑا بنا لک دینا ہائے ہائے اپنے استاد نمی کے جنہ لک دینا جنہ چھوٹی گی تھی ہائے ہائے اسے کہتے ہیں یاشو قرآن کہتا ہے جیسے میں یاشو ان ذکر رحمان اللہ کہتا ہے جیسے بھی رحمان کے ذکر سے آنکھیں چُرائیں رحمان سے نہیں یار میں قرآن پڑھ رہا ہوں وَمَن یاشو ان ذکر رحمان رحمان کے ذکر سے آنکھیں چُرائیں قرآن کہتا نُقیض لہو شیطان ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے لوگ قرآن فہمی لے پاسے آجان ایڑا کہتا ہے شیعہ قرآن نہیں پڑھ دے انہوں پڑھ 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 سنانا آجے آئے آئے پھر پتا چلے گا قرآن لیدہ قصیدہ کے وجہ آجے نُقیض لہو شیطان ہم اس پہ شیطان مقرر کر دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِيم کرن کہتا ہے انگلہ نے اینج کر کے کسی نُو پڑھ پڑھ پجاب بیچ جب ہی پڑھ شاٹ انشار جب ہی پڑھ فَهُوَ لَهُ قَرِيم قرآن کہتا ہے جو بھی علی کے ذکر سے مو موڑتا ہے شیطان اسے جب ہمار کے کہتا ہے تُو نے علی سے مو موڑا اب تُو میرا ہے ربایت نہیں قرآن تھی آیت نُو قَيِّد لَهُ شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِيم شیطان کرن 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 کیا کہتا ہے اِنَّهُم لَا یُسُفْتُ اَنِ سَبِيل اور کہتا آہ اب مل کے لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں آئے آئے وشیطان کا کام ہے سبیل سے روکنا میرے مولا سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے میرے امام کہتے ام سبی بھی کتاب اللہ ہے حوما علی ابن ابی تال تو پھر شیطان کا کام کیا کس سے روکنا لو جی مسئلہ دیکھ قرآن نے حل کرتا تجڑ علی تو روکے جو جب جہاں جس وقت بھی علی سے روکے شیطان میں پھر ایک آیت پڑھا نہ کہا ایک دفعہ میں دوسو ٹیم میرے کو صرف دس منٹ دس منٹ میں مکان کیونکہ پڑھا نہ زیادہ نہیں چار بیت سبیل کون ہے سبیل میرا مولا سورہ داہر کریں پڑھی جے پڑھی سبیل میرا مولا علی ہے اللہ سورہ داہر میں کہہ رہا ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی تمہاری مرضی شاکر ہو جاؤ تمہاری مرضی کافر ہو جاؤ یار خدا آدھا ناجے قرآن دی آیت آدھا بولو سورہ داہر ساڑھے مشور نا تو نہیں آئی سی نا یار سبیل اچھا کہنے سبیل تو مراد اللہ دا راستہ ہے اہل سنت بھائی بھی کہتے ہیں سبیل سے مراد اللہ کا راستہ سبیل دے دل دے یہ بھی منو کیونکہ حدیث ہم ہوتی منو سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا آسمان پہ کسی نے سایا نہیں کیا زمین پہ کوئی چلا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ ہائے ہائے روح زمین پہ عالمین کے سچے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابو ذر سب سے سچا ہے ابو علی کا رستہ ہی اللہ کا رستہ ہے آئے آئے اب کان یہاں سے پکڑو یا یہاں سے سبیل کل بھی علی تھا آپ سلام مت رہے آپ سلام مت رہے تو جی شیعہ سنی سارے انہو دعو جی سارے شیعہ سنی انہو دعو جی اے بار دکانہ دے واہ جا یہاں بھی قرآن کھول کے پڑھ کہ شیعہ مولوی صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے سبیل میرا مولا علی ہے سورہ فرقان ستائی نمبر آیت تی ایس تو زیادہ جلدی میں کر نہیں سکتا یا مہ یا رسول سبیل قیامت والے دین سال ہاتھوں کو کٹ کٹ یہ کہے گا کائچ میں محمد کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا اے اے اب آج مر ناج دنیا میں اقرار ولایت علی کرو آپ سلام مت رہیں یار ظالم کیا کرے گا پجابی سمجھان دی نا سارے روح آج میں محمد کے ساتھ تصبیل کون ہے ہائے ہائے یا لیت نی اتخ ستو فلان خلیل جنہ ترجمہ سمجھ سبہان اللہ کرے اور میدان حشر میں سنہ پیٹ کے کہے گا کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا آیا ہوئے اس فلان نے مجھے علی سے روکا قرآن نے ہمیں نتیجہ دے دیا جو علی کی فلان سے روکے بڑا فلان ہے مقصر کو ساڑ جان دے جی نن آکھو فلان جی یار قرآن کرے اتخص تو فلان خلیل یار لفظ فلان اوہ فلان بڑا فلان جی سملا گی نا ان مقصر کو تو چھیڑ جی وہ چھیڑ جان دا جی ان اوہ نا کو تو مقصر کہ تو بڑا فلان ہے پھر پوچھے نا فلان کی کہ فلان وہ ہے جو علی سے روکتا ہے اب سلام مت رہے بھئے تیاری کرو اچھا میں اگر ٹائم میرے کو بلکل تھوڑا ہے نہیں میں آج میرے پاس با خدا میں نے وفا بھائی سے پوری وفا کی ہے میں نے ان سے ایک سے دو کا ٹائم کہا تھا لیکن اب تھوڑا آج مجبوری ہے بہت مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے دل وجد میں آجائے آئے آگے آگے چلتے چلتے جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے مومن وہ ہے جس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے یار میں تو آڑے سامنے چھ یا سات یا نو آیت آیت جیدہ بد گیا قرآن دی نظر مومن جے ہائے ہائے جیدہ گھٹ گیا ہے یار میں نہیں ٹرم کٹی جے پاکستان دی میں ہر پاس قرآن دی آئے تھے کاش میں فلان کو جب اللہ نہیں نال آت اسی کیوں لے یہ ہائے ہائے یعنی علی کا من کر اتنا بد بخت ہے کہ اللہ اس کا نام لی نائی پسند نہیں کرتا ہے جیسی وی نال کھاتے دوبارہ بھائے آکھو بڑا فلان جے پچھے فلان دا درجمہ پھر دوسر فلان آگ 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 دوسری نشانی آیتوں کی تلاوت ایمان زیادہ ہو جاتا ہے تیسری مومن کی نشانی مومن وہ ہوتا سورہ نفال جے یکی مون السلاط جو سلاط کو سلاط سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے کسی نے کہا نماز کسی نے کہا مولا کی مل نم اب بتاؤ آپ کی چار فضیلتوں میں آخری کیا پڑی تھی ملت آپ سارے ملت ابراہیمی ہیں روایت میں نہیں پڑھ دا قرآن شیعہ سنین نہیں جے میں قرآن ہی پڑھ جناب ابراہیم نے جب کعبہ بنایا جی بھائی جان اچھا میں کہہ رہا جی آپ پس ہی لگ ہو اچھا اچھا آپ پس ہے وہ کہہ دے پھون کی سنتے پہ ہو بھائی جان بڈی دعوی دے سننا پہ گوھر اچھا جی ذریعتی جناب ابراہیم کعبہ بنا کے عجر مانگ کے کہتے پالنے والے مجھے اور میری ذریعت میں سے کوچھ کو سلات قائم کرنے والا ساروں کو نہیں میں ایسے کوچھ کو اگر سلات سے مراد نماز ہوتی تو ہم سارے ملت ابراہیمی ہیں تو پھر ملت کے لیے ساروں کے لیے مانگتے بوچار کے لیے کیوں مانگی اس کا مطلب ہے میں سلات سے مراد نماز نہیں میں ایک اور آیت پڑھنا تھے بس یالی مد اے کافی ہو جنی جے اگلے سال تک کافی رہنی جے قرآن کوئی اور بات کا پڑھ قرآن سبیل للمسلین اللہزین ہم عن سلات مسعون اللہ کہتا لعنت ہے اس نمازی پہ جو نماز پڑھتا ہے سلا سے غافلہ ہے اللہ اکبر قرآن قرآن اللہ کہتا لعنت ہے اس نمازی پہ بھائی جن وہ کیا ہوگا جسے اللہ نمازی کہے آپ سلام مت رہے دیکھیں روایت تو نہیں ہے فویل للمسلین اللہ زین ہم عن سلات ان سعون الگتا نمازی ہے پر لعنت ہے کیوں اپنی سلات سے غافل ہے تو پھر سلات سے مراد کیا ہے نمازی تو اللہ نے کہہ دیا ہائے ہائے اچھا میں مقار نہ کہا جے کہا مجھے سلات قائم کرنے والا بنا آخری جملہ ترازی رہنا ابراہیم کہتے مجھے سلات قائم کرنے والا بنا اللہ کہتا اللہ قرآن میں کہتا ہے سلات برائی سے بھی روکتی ہے بے حیائی سے بھی روکتی ہے اگر آئیتہ پڑھا تو میں ترے سٹھائیتہ صرف سلات سڑھانے نہیں آجے دیرے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ سلات کیا ہے میرے امام فرماتے ہے اللہ اکبر سلات کیا ہے علی کی بلا اے نشانی جیت مولوی چلے آجے اے نشانی ہاں بھئی آیا کی نہیں آگیا آگیا اچھا ہونا اگر سلات تو مراد نماز ہے ہنی بیکھ لنے زیارت وارسہ پڑھی آخری جملہ آجے مولوی چلے آجے زیارت وارسہ پڑھی جے پڑھ دیو ادھے جی جملان اشہد انہ قد اکمت السلا وعطیت الزقا وعمرت بالمار حسین ہم گباہی دیتے ہیں سلات کو تو تُو نے قائم کیا ہے اگر تو سلا سے برا نماز ہے تو نو لاک بھی نماز تھے اتنے نماز تھے کہتے تھے جلدی کرو حسین کو قتل کرو جمع پڑھنا ہے اگر سلا سے مراد نماز ہے نو لاک بھی نماز ہے بہتر بھی نماز ہے تو دیکھو دوسری نو لاک اور بہتر کی نماز میں فرق کیا ہے وہ محمد رسول اللہ پہ تھے یہ بہتر علی ان